ہمیں کیا مٹ رہا ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ سر منن جنگن سے ایک فون لے تھا نومبر میں جیسے تھا ٹھیک ہے ڤ اس کے بعد اور لے لیا منہ اسپتہ پھر اس کی چوری ہوئی ہے ٹھیک ہے ان جناب نے میرے پہ فون کرے دو ڈائیو جس کے قلیب میں کہا بھئی ایسے ایسے بات ہے میں پن ڈال سیتا سر ہے انہاں فون کرے میں دس منٹ میں پن ڈال سیت ان کے پاس آگیا دی پھر انہوں نے میرے کو فتا ہے بھئی ایسے ایسے چوری ہو گیا میں جناب جامر جی پتہ کرا لو میں میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے بھائی رہے کچھ نہیں ہے پھر میں جناب میں نے کچھ نہیں کرے دی پھر انہوں نے پانچ بندے نے موائل کتنے گا تھا ڈیمو فون تھا سر وہاں ڈیمو فون تو کہاں کہاں آپ کو ٹورچر کیا گیا سر دو جنرے اس ٹانگ پہ بیٹھے سر میں تھے دو جنرے اس ٹانگ پہ بیچ مدن نو کر کرنے کیا سر ہاں جی سر روتاس جی آپ نے بتایا کہ آپ نے نومبر میں موبائل کیا نہیں جی اسے پہلے لے لیے تھا چوری بھائیس کو پہلے آپ نے ہاں تو لگتا ہے کہیں نا کہیں یہاں پولیس لا پروائی کر دی آپ کے موائل سر میں نے تو ان کو بہت آتھ پیٹھ جوڑے جی کیا کون جی اور ان کے بعد وہ امر کو انہوں کہتے ستہ لاکھ روپے دیتے نو انہوں نے میڑ دیں گے میں ستہ لاکھ گریب آدمی میں کہاں تھا ستہ لاکھ لیاؤں جی ستر لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کس نے کیا آپ سے پہلے میں نام سے جان دیں سر ان کا کیا نام تھا جی اور دارو پی گئے کرے سر میں تو چھوٹا موٹا پنچتہ میں گلی ناڑیاں کا کام کرے کروں تو ابھی رام کبار کشب اندری بھی دائیں گے کیا کچھ آشوا سندھی آکھ تو کہہ رہے جی علاج کرو آپ نے انہوں نے بڑی ہے انہوں دیکھیں گے کام نہ بہت ہے صحیح کریں انہوں نے میرے ساتھ دی آپ کیا چاہ رہے ہیں اس پیٹر میں بس میں تھی یہ چارہ جی میری میری ٹانگ ٹھیک کروا دو ہیں بس کام کرن جو گو جو میرے ساتھ دی پاس کیوں کام کر رہے ہیں آپ کے اوپر آروپ لگایا کہ آپ نے موبائل خریدا ہے چوری کا موبائل ہے اس میں اس میں آپ کو پڑھتاریت کیا گیا تو اس معاملے میں آپ کیا ڈیوانڈ کرتے ہیں در کیوں رائیو کہنا بھئی جن نے میرے گل میں وہ ہی کہا رہا ہے میں میرے علاج کر رہا تو میرے ساتھ نہیں کر تو جو کچھ ہوئی نئے ہوئی میرے ساتھ ہی جو کیا بات ہوئی ایک اثر سماج کا جو ہے در کا ایک ٹھیکہ داری کام کرتا ہے ٹھیکہ داری میں اس نے جیسے مجھے بتایا اور بار بار نے بتایا اس کے رشدار نے بتایا اس نے کوئی موبائل جو ہے کسی دکاندار سے لیا تھا لیا تو اس نے اس کی تو نہیں لی پھر اس نے پتا پتا لگا اس نے پیسے لینے تھے اس سے پیسے پیسے ہو جانے موبائل دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی چوری ہو جاتی ہے چوری کے چکر میں پھر وہ موبائل بھی کہیں نہ کہیں کیونکہ نام تو کسی اور کے ہو تھا وہ ہو سکتا ہو اس انگکواری کرانے کے لیے سیاہیے والے پھر اس کو وہاں پر سیاہیے سٹر سب میں بلا لیتے ہیں جب بلا لیتے ہیں بلا لانے کے بعد اس کو اتنا ٹورچر کرتے ہیں پانچ آدمی دو دو پلس کرمچاری اس کو ایک اس کی ٹانگ پکڑتے ہیں دو ایک ٹانگ پکڑتے ہیں اور پھر بہت بڑا موٹا جیسے میں ابھی پچھا ہے بہت بڑا موٹے ڈنڈے سے لاتھی سے اس کو پر وجن ڈالتے ہیں مطلب اس پر بیٹ بیٹ کر اس کو اتنا ٹورچر کیا گیا جیسے اب تارہ ابھی اس کی تو اڈی ڈی ٹوٹ ٹوٹنے پر نو بتائے گا ڈی ٹوٹ گیا ہے اور وہ بڑا دوکھی ہے بہت اصحیر مطلب محسوس کر رہا ہے اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے اس کا شریر جو ہے سارے جیون کام کرنے لائک نہیں دے گا بہت ہی مطلب دوکت گھٹنا ہے تو مطلب گھنونا حرکت میں کہوں گا سیہی سرات کی طرح سے کیا گیا مالیہ چلو موبائل چوری کا بھی مان لیا تھا وہ تو یہ جیسے انہوں نے اس کو ٹورچر کیا ہے اس پرکار سے پیٹ پیٹ اس کی ٹانگ توڑ دیا ہے اور اس کو ہر توڑ بھی اس کو تکلیف دے گیا یاد نے دے گیا اس کو دھمکایا گیا ڈرائیا گیا تو میں مانتا ہوں یہ سارے عام غیر قانونی کام ہے اس کے پر پوری قانونی کاروائی ہونے چاہیے تو میں اس کے بارے میں ایس پی صاحب سے بھی عفت کرا دیں گے کاروائی کریں گے اس کے بعد ڈی جی پی کو بھی اگر کاروائی پوری ڈی جی پی کو کہیں گے پھر اس کے بعد اگر نہیں کاروائی موکھیں منتروں کہیں گے اور پھر بھی کچھ نہیں ہویا تو میں ویدان سبا کا ستر ہے ہمارا دو مارس سے میں ستر میں اس باز کو اس سمسطہ کو اٹھاؤں گا قانونی کاروائی لڑکا نہیں ہے اگر کہیں بھی غلط طریقے سے ایک موبائل اس سے پرچیز ہو بھی گیا اور وہ چوری کا تھا تو یہ پولیس کو کس نے ادھگار دے دیا کہ اس کو ٹھانگیں پکڑھ کے دونوں طرف سر اس طرح سے ٹورچر کرو اس کے بیچ سے پڑھ دیں گا پریاس کرو جب یہ دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں اٹھ رہے ہیں اس کو یہ پریاس کیا رہا ہے کہ یہاں سے بھاگ کیا اس کو انکاؤنٹر کرنے کا پریاس تھا پولیس کیا ثابت کرنا چاہتی تھی پولیس اور پولیس کو ادھگار دیکھ اس نے دیا سر سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے بے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ لڑکا بلکل نردوس تھا ساپ من سے گیا تھا اگر بائی چانس چوری کا موبائل خریدہ بھی گیا تو ٹھیک ہے آپ چلا نہ کرو اس کا یہ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہمارا سماج جو غریب سماج ہے اس کو جتنا مرچی آپ کیا مانگ کرتے ہیں ابھی ہاں جی کیا مانگا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ اس پہ جو یہ اپراد ان لوگوں نے کیا ہے خاکی وردی ڈال کر کے جو اپراد یہ لوگ ان گریب لوگوں پہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو جاتی کی ہے ان کے خلاف لگل غاربہ یہ لگل ایکسن ہو اور ایسا نہیں ہے اگر پرساسن اس پہ دھیان نہیں دے گا ابھی ہم ایس پی مہدیہ سے ملیں گے ایس پی صاحب سے ملیں گے ایکسن نہیں ہوا ان کے خلاف تو ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم اس پہ آرام سے بیٹھیں گے پورے سماج کی ہم میٹنگ کریں گے اس پہ جو بھی نینے ہوگا آدھنی ڈال کرسپ جو ہمارے بیدھایا ہے کہ ہمارے نیتا ہے اس ماج کے وہ ابھی آپ کے سامنے بول کے گئے ہیں کہ بیدھان سبب ہی اٹھائیں گے جو بھی ڈائریکشن ہوگی ہم اس پہ ایکسن لیں گے ان لوگوں کے خلاف جائیں گے ہم ہائی کورٹ تک بھی جانا پڑا ہم جائیں کیا کاروائی تھی آپ کے پتی کے اترا ابھی تو کوئی جو مارے پٹیا ہونے نوکارے بھی بات جا دوں ایک خود پیس ہویا ڈال کرنے بھی من پکڑیا خود پیس ہویا میں نے خود پوڑ کر کے کہ ابھی تو جا یہ خود گیا انہوں نے گیلی دار لیا جی پہلا پٹیا پہلا پٹیا پھر پانچ بجے سی پٹیا پھر رات ندا رو پی کے پھر پٹیا پانچ جانے ہیں دو تین بار بینہ 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 اوٹر تو کس طرح رومانڈ لے لیوں نے وہ آتھ بھی نیلا سکتے پوٹ دے پرچے تو وہ تو لگا نہیں سکتے ساری جندگی باستے بیٹھ گیا تو میرا بچے دی پڑائی بھی کیا میرا گھر بھی ہمیں کلی ہی آنگی نیاری ہی آنگی میں گھر تو میں کس طرح کروں گی میں کس کے برطن مانجوں گی میں کڑے جاؤں گی میں آئیے سی آئیے ٹو کی ٹیم دوارہ بارہ تاریک کو ایک روتاش نام کی لگتی کو چوری موبائل چوری کے خرید کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا تو اس کو کل کورٹ میں پیش کر کے جوڈیشل کسٹڈی کے اس میں آرڈر ہو رکھیں اس کو فیلحال کچھ چوٹے لگنے کے کاران ہو LNJP میں ابھی ایڈمیٹڈ ہے اور اس میں کچھ لوگ ان کے پریوار کے اور ان کے سمندی وغیرہ اس میں کچھ الگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملازموں کی گلتی سے ان کو چوٹ ماری گئی ہے یا ایسا کچھ مامل آیا ہے اس میں ابھی تک ہمارے پاس برابت نہیں ہوئی تو جیسے ہمارے پاس برابت ہو جاتی ہے اس میں جیسے تتھے ہوں گے اس پر کام کریں گے اگر کسی کی گلتی ہوگی تو اس کو سزا ملے گی اور ان کو سب لوگوں کو آپ کے مادیم سے میں بتا دوں کہ آپ ہمیں ہمارے پاس آئیے ہمیں اپنی درکاس دیجئے ریپرزنٹیشن دیجئے اس پر ایک ملے گی اور اگر نہیں پایا گیا تو جو قانون اپنا قانون کے حساب سے اس پر لاؤس پہ دار بھائی کی جائے گی اور ابھی فیلال آپ کو بتا دیں کہ روتاش کو جوڈیشل پسٹیڈی کے آرڈر ہو رکھے وہ جیسے یہاں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو جیل میں بیش دیا چلے گا ہے کیا کہیں گے جی ڈسچار جو بھی آپ پہلے ہی باتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں بالکل کاروائی ہوگی اور جو تکے سامنے آئیں گے اس پورے گھٹنا سے تو اسی پہ کام ہوگا اس پر لوگ آم ہوگا اور کسی کسی کی گلتی ہے اگر تو اس کو سازاویں ملے گی اور بلکل اس کو گہرائی سے اس کی چانچ کی جائے گی